ہیلو بھائیس کیسے ہیں آپ لوگ تو دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے اگر آپ بیہار سیونت فیس کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں بیہار سیونت فیس کی تیاریاں آپ کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو چلی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس سے پہلے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک نوٹ دکھانا چاہتا ہوں ایک سکرین شوٹ جو کی شاید آپ نے پہلے دیکھا ہوگا لیکن اس میں بہت ساری ڈیٹیل چھپی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں وہ نیوز جو آئی ہے وہ کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے اس کے اندر کتنی باتیں چھپی ہوئی ہے وہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس لئے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ کے فائدے کی ویڈیو ہے تو سب سے پہلے وہ نوٹ پڑھتا ہے اس کے بعد باگی باتیں کریں گے تو نوٹ یہ ہے یہ ایک آپ جو ہے ایک ٹویٹ ہے کہ بی بی ایسی شکشک بھرتی کا سلیوز جلد کرے گا جاری آگے لیکھا ہے پردھان شکشک اور ہیڈ ماسٹر کے سلیوز سے ملتا جلتا ہو بس سلیوز آگے ہے سلیوز میں صرف تھوڑے بہت ہوں گے بدلاؤ ابھیرتی پردھان شکشک اور ہیڈ ماسٹر کے سلیوز کے آدھار پر تب تک شروع کر دیں پریقشہ اب آگے ایک اور پڑھ لیجیے اس میں تھوڑی سی جانگاری بڑھا کر دی گئی ہے وہ یہ ہے بیہار شکشک راجے بیہار راجے ادھیاپک شکشک بھرتی پریقشہ دوہزار تیس کا سلیوز پردھان شکشک اور پردھان ادھیاپک بھرتی پریقشہ کی طرح ہوگا یہ بات بی پی سی سچیوز کے دوارہ کہیں گئی ہے آگے آپ کا جلد ہی نوٹیفیکشن جاری ہوگا اس کے آگے لکھا ہے کقشہ ایک سے پانچ برگ کے لیے ان کے پرائیمری کے لیے جی کے جی ایس ہوں گے اور باقی کقشہ کے لیے جی کے جی ایس کے ساتھ وشہر کا بھی پریقشہ لیا جائے گا اب اس میں کتنی سچا ہی ہے اور اس میں پوری ڈیٹیل کو اس کو سمجھتے ہیں دیکھو اگر انہوں نے اتنی بات بول دیا ہے کہ پردھان ادھیاپک اور پردھان شکشک کے جیسا سیلیبس ہوگا تو پھر آگے انہوں نے یہ بات کیوں لگھی ہے کہ جی کے اور جی ایس ہوگا پرائیمری میں اور پرائیمری کے جو باقی سبجیکٹ ہیں اس کے علاوہ اس میں جی کے جی ایس کے ساتھ میں سبجیکٹ ہوگا اب مین بات یہ آتی ہے کہ ایسی کونسی شکشت بھرتی پریقشہ آج تک ہوئی ہے جس میں کیول جی کے اور جی ایس ہی پوچھا گیا ہو تو کیا سو نمبر میں جی کے جی ایس پوچھنے آلے ہیں ایسا تو بلکل نہیں ہو سکتا سو نمبر کا پیپر ہوگا آپ کا یہ سرف جی کے جی ایس میں کام قتم ہو جائے اب بلکل بھی نہیں ہو سکتا تو جی کے جی ایس کے اندر کون کون سی سبجیکٹ چھپے ہوئے ہیں کون کون سا کنٹنٹ آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے اور جو آپ کا یہ بول رہے ہیں کہ پردھان شکشت اس کا سلیبس کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں اسی ویڈیو میں تو میں آپ کو اس میں جو ہے پوری جانکاری دینے والا ہوں کہ آپ کو پڑھنا آخر میں ہے کیا آپ کو پوری جانکاری میں دوں گا کہ کون سی سبجیکٹ پڑھنے ہیں کہاں سے پڑھنے ہیں تیاری کرنی کیسے ہیں totally آج اس ویڈیو میں آپ کو پوری جانکاری ملے گی یہاں میں میں نے لکھا بھی ایکچر میں کہ ہم اس ویڈیو میں کیا کیا باتیں کریں گے نیو سلیبس کی بات کریں گے یہاں پر اس کے ساتھ میں بیسک باتیں کریں گے کہ فارم کب آئیں گے اگزام کب ہوگا کتنے نمبر کا ہوگا کس طرح سے ہوگا پیٹن کیا ہوگا ساری باتیں ساتھ میں تیاری کیسے گھر نہیں ہے اس کے بات کریں گے ساتھ میں نوٹس اگر آپ لوگوں نے نہیں لیا ہے ابھی تک تو آپ لے لیجئے اور نوٹس کے بارے میں جو ہے اگر میں کم ہوں اگر ابھی تک آپ نوٹس نہیں لیا ہے تو آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ یہ جو ہے آپ کا اگزام اتنا ایمپورٹنٹ ہے آپ کی ڈائریکٹ نوکریہ لگنے والی ہے اور اگر آپ لیڈ کر رہے ہیں تو آپ سے آگے کتنے لوگ بڑھ رہے ہیں تو اب نوٹس کے بارے میں میں آپ کو بنا دیں یہاں پہ میں نے آپ کو نوٹس آئی لیبل کلا دیئے ہیں 8532-851503 یہ وارٹس اپ نمبر پہ ہیں یہاں پہ آپ وارٹس اپ میسیج کر کے نوٹس پر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ لے چکے ہیں انہوں نے تیاری سٹارٹ کر دی اب یہاں پہ کچھ لوگوں کا جو سوال تھا اس کا جواب دے دوں پھر ویڈیو میں آگے بڑھ لیتے ہیں ایک سوال تھا سمپل سا سمپل سا سوال یہ تھا کہ ابھی اگر اگر اوپسیل سلیبس نہیں آیا ہے تو کیا ہمیں ابھی نوٹس لے لینے چاہیے یہ سلیبس آنے کے بعد نوٹس لینے چاہیے دونوں میں سے کیا بہتر رہے گا تو اس میں میں نے آپ کو سمپل سی بات بتائی تھی کہ ابھی جو ہم نوٹس دے رہے ہیں آپ کو اس میں جو بیسک جانکاری ہے ٹیچر اگزام کو لے کے جیسے کہ ابھی بیہار جو انہوں نے بتایا ہے اس کی حساب سے بھی اور جو ہم نے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی سارے کی حساب سے میں نے کہا کہنا نوٹس جو ملیں گے وہ ابھی آپ کو بیسک نوٹس مل رہے ہیں جو کی بیسک سبجیکٹس ہوں گے جو چیزیں کمپلسری آتی ہی آتی ہیں اس میں جو بھی چینجز رہیں گے وہ آپ کو اپ ڈیٹ کر کے اس کے بعد میں دوبارہ سے نوٹس دے جائیں گے اور جب دوبارہ نوٹس دے جائیں گے تو اس کا آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا یعنی کہ آپ کو صرف ایک بار پیسہ یہاں پر جو ہے جو بھی آپ کا اماؤنٹ ہوگا وہ آپ کو ایک ہی بار دینا ہے تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ابھی نوٹس لے لوں اور آپ پرنڈاؤن کو سٹارٹ کر دو پھر جیسے ہی اپ ڈیٹ آئے گا اس میں جو ایکسر چیزیں ہوں گے اس کے نوٹس کھیل مل جائیں گے تو آپ کا آدھے سے زیادہ سلے بس پڑھا ہوا رہے گا پہلے سے ہی آدھے نوٹس تو آپ پڑھ چکے ہوں گے تھوڑے سے پڑھنے ہوں گے تیاری اچھی ہو جائے گی کیونکہ اماؤنٹ تو آپ کو ایک ہی برابر دینا ہے ابھی دے دو یا پھر آپ جو ہے واٹسپ پہ سمجھانا نہیں پاتا اس لئے یہاں بتانی پڑی کیونکہ وہاں پہ تو انڈیویزولی ایک ایک کو سمجھانا پڑتا ہے یہاں پہ سب کو سمجھ بھی آگی ٹھیک تو نوٹس مطلب آپ ابھی لے سکتے ہیں اور اتنی بھی میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو یہ بھی میں سو نمبر کا آپ کا پیپر ہونے والا ہے اس میں سے ستر سے پیچھتر نمبر نوٹس کے اندر سے نا فسیں تو آپ مجھ سے ملنا ان نوٹس کے اندر سے ستر سے پیچھتر نمبر آپ کے فسیں گے یہ بھی میں آپ کو ابھی بتا رہتا ہوں تو نوٹس آپ کے ایم ای نہیں بنائیں بہت زیادہ محنت کے ساتھ میں اور بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کے طریقے سے تو بہت ہی بیسک چیز ہے لیکن بہت کام کی چیز ہے نمبر پاسنگ کتنے لانے ہیں پچاس نمبر لانے ہیں اور میں آپ کو دے رہا ہوں یہ نوکری آپ کے ہاتھ میں ہے یہ میری ذمہ داری ہے آپ بھروسہ کے لئے بھروسہ آپ کا ذمہ داری میری آپ کی نوکری پکی ٹھیک آپ بات کرتے ہیں آگے پہلے بیسک بات کرتے ہیں کہ فرم آپ کے کب آئی نہیں تو نوٹیفکیشن آپ کا لازم مہی تک نگلنے والا ہے چینل کو سبسٹرائب کر دینا اگر ابھی تک نہیں کیا ہے کیونکہ مس ہو گیا تو بات میں ڈھونڈتے رہ جاؤں کہ یہاں پہ آپ کو کنٹنٹ ملے گا بہت تگڑا والا ساری چیز ہوگا تو سبسٹرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبالو آپ کا اگزام دبالو تو سیپٹیمبر تک آپ کا اگزام ہوگا کشنگ شامنطری نے بول دیا ہے چار مہینے کے اندر آپ کی جو ہے بھالی ہو جائے گی تو سیپٹیمبر میں اگزام آپ کا مان کے چلو سیپٹیمبر سے پہلے پہلے اگزام ہو جائے گا ٹھیک ہے لانسٹ مہینے کے آپ کو اس کے لئے بات میں کتنے نمبر کا پیپر ہوگا سو نمبر کا پیپر ہوگا پاسی مارس کتنے ہوں گے پچاس نمبر ڈالے ہوں گے جنرل والوں کو جو جنرل والے ہیں ان کو پچاس باقی جتنے نہیں ہے سب کو OVC ہو SC ہو ST ہو چاہے مہیلائیں ہو سب ہی کو 45 نمبر ڈالے ہیں سو میں سے کلیر ہے اتنی بات نگیٹی مارکنگ ہے یا نہیں ہے تو بھائی نہیں ہے اس ایکزام میں کوئی نگیٹی مارکنگ نہیں ہے اتنی بات ہوگی سلیبس پہ آتے ہیں اور مین بات کرتے ہیں اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے یہ جو GK اور GS ہے اس کے اندر کتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں پہلے یہاں پر بات کریں کقصہ ایک سے پانچ تک GK اور GS بولا ہے انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ آپ پردھان شکشک سے ملتا جلتا ہوگا پردھان دیا پہلے سلیوز دکھا دیتا ہوں اس میں کیا بات تری گئی ہے یہاں پہ سکرین پہ دکھا رہا ہوں دیکھو وہاں پر 100 نمبر نہیں تھا 1.5 100 نمبر کا لیکن یہ 100 نمبر پہلے نمبر جنرل سٹڈیز جو اس میں بات کی جنرل سٹڈیز کی جی پہلا بات دوسرا بات دی ایلیڈ کے اندر کا مطلب تھا پیڑا ہو جی پیڑا ہو جی پیڑا ہو جی ساتھ میں جی نیام ہوتے ہیں جی آپ کے فور ایگزامپل NEP 2020 وہ ایک ایگزامپل ہے وہ چیز اس کے اندر آ سکتی ہے سننے میں صرف ایک شب لگ رہا ہے سامان نیوی گیان تھا راشتی اور انتراراشتی مہت کی ورطوان گھٹنا یعنی کہ آپ کا کرن پیر دوسری چیز بھارتی راشتی آنزولان اور اس اور مانسک چھمتہ پریقشن یعنی ریز نی تو یہ چیز جو ہے تو جی اس کا مطلب اتنے سارے سبجیکٹ ہیں نا کی کی سبجیکٹ تو جی سن کے کنفیوز مطلب ایک چیز چھوڑی موٹی کیسے مطلب اس کو ہے لیکن میں کر رہا ہوں آپ کو سمجھتے ہیں یہ پر بات تو یہ جی سبجیکٹ ہیں وہ دونوں لیور پر ایک جیسے نہیں آئیں گے تو primary میں الگ level ہوگا اور آپ کا جو ہے اپر میں الگ level ہوگا اس کو سمجھتے ہیں اس میں جو gk آپ کی بات کی گئی ہے gk آپ کا EVS اور current affair یہ دو چیزیں basic EVS آئے گا س CRD آئے گا کچھ آپ بھارت کا EVS آئے گا یعنی کہ پورے بھارت کا تو یہ دو چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ میں جو ہے یہ جس بات کریں تو gs میں basic grammar آئے گا ہندی اور انگلیش کار normal normal چھوٹا نوٹا 24 number उस کے علاوہ यहाँ पर बिहार का इतिहास भुगौल और भारती राजवस्त है civics जैसे की हमारा संविधान उस related questions और teaching exam cdp नहीं हो सकता ना बदल देता teaching attitude गया देंगे cdp को तो बात एक है यह तो रहेगा आपका primary का अब आते हैं बागी जो junior से उपर के है उनमे क्या है दो भागों में और बीएड का combination मिला के जिस subject के आप टीचर बनते हैं जैसे कि आपका history हो गया तो आधा history में सब्जेक्ट की बात करें history हो गया जो गया चाहे biology हो चाहे computer science हो आपका जो भी आपका है चाहे आपका English हो तो 50% तो आपका यह रहेगा सो नंबर के एक्जाम में 50% तो आपका में सब्जेक्ट रहेगा 50% आपका रहेगा यह जी के प्लस CDP ठीक तो इस तरह से आपको तैयारी इन सब्जेक्ट की करनी है ठीक है अब इन में से जो है बहुत सारे सब्जेक्ट आपका आपको नोट्स अल्रेड प्रवाइड करा चुका हूँ इसमे भी पूचा जाएगा इसमे आप मान लो हिंदी इसमे पूचा जाएगा बेसिक पूचा जावा तो नहीं लेकिन तीन चार नंबर का हिंदी का इस तरह बेसिक ग्रामर तो यह हिंदी ठीक तो यह चीज़ उसके अलावा मैं आपको दो तीन वीडियो बता रहा हूँ कि वो वीडियो आपके लिए इंपोटेंट है वो वीडियो आप लोग देखना ठीक तो आपको जीके की वीडियो जीके महराथन देखे यह लिखे अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर सबसे उपर एक वीडियो आएगी 500 questions मैं ने इसमे कराई हुए तो बिहार की पूरी जीके 500 questions में फिनिश कर दी है इसके बाहर आपको कोई प्राशन बिहार जीके का बचके नही जाएगा और यह सभी लेवल के लिए प्राइमरी से लेके 12 क्लास तक सभी लोग इस वीडियो को आराम से देख सकते है आपकी आपको लिखना आगे EVS SCERT तो जब आप यह लिखे तो यहाँ पर देखे सब से उपर यह वाली वीडियो आईगी से टाइटल याद रखना वरना तो आप गंफ्यूज हो सकते है बिहार 7th है यहाँ पर आप करेंगे हिंदी के लिए तो हिंदी के लिए आपको क्या सर्च करना पड़ेगा यहाँ पर यहाँ पर लिखे आप बिहार 7th फेज बाई शादाब सर हिंदी यहाँ पर आप लिखना पड़ेगा आपको इस पेसली तो यहाँ पर लिखे बिहार 7th फेस बाई शादा वालम या शादा सर तो यह देखे इस तरह से लेक्चर वीडियो आजाएंगे हिंदी के सर्व नाम संग्या पिरकार तो इसमें मैं गौन से आपको बता है इस तरह से अगर आप देखना चाहे तो इस तरह सकते हैं आप बिहार 7th वेस बाई शादा सर CDP तो आप यह लिखे 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 आपको 10 वी क्लास की ग्रामर पढ़ लिए पैंध क्लास की चाहे वो हिंदी हो या इंग्लेश ठीक है और यह तीन चीज़ है भारत का इतिहास भुगोल और रागरस इसमे भी यह आपको 10 वी पढ़ने इसमे आठवी क्लास पढ़ने जो आपका प्राज्विक उसमे एर्थ क्लास पढ़ने आपका बागी वर्वोंगे उसमे बार्वी क्लास जूनियर में तो दस क्लास लेकिन उससे उपर 9-10 में स्लेवस भी नहीं बनाया जारा उससे कोपी बार रहे न देती रहे वो सब चीजे तो धंकी चीज मुझे नहीं लगता वो बहुत आई लेवल पर उतना जाने वाले इसमे बार्वी क्लास उपर कुछ भी नहीं आने वाला ठीक है तो बार्वी क्लास तक की त्यारी कर लो इतिहास भुगोल राजवस्था चितने वी चीज़ तीनों और सामाने विज्यान तो आप दस वी दस वी कबर रहे नहीं दो आठ वी सामाने पुस्तके चलती है उनकी बात करो बिहार के जो खुद के हैं बल्कि ये तो आप इतिहास भुगोल तो आप NCRT पढ़ोगे तब भी एकी बात NCRT में भी सेम बंटनेंट होता है ठीक है बच्छा कि आपका अब इतनी तो चीज़े समझ में आगे है साथ में आप नोट्स पढ़ेंगे तो तयारी आपकी बहुत धमागेदार तयारी हो जाएगी टेंशन की बात है नहीं ज्यादा टेंशन मतलो घबराऊ मत नोट्स पढ़ते रहो बस तो Ruç कि देखू कि बहुत सारे चीज़ें ऐसी है इसमें बहुत सारे subject ऐसे है समझा के नहीं पढ़ा सकता और कोई भी नहीं पढ़ा सकता मैं क्या जैसे झाल लेजिए आपका general knowledge है तो उसको हम questions solve कराए जाएए कराए जाए میں نے آپ کو ویڈیو تو بتائی دی ہے تو اس کو بار بار ہم رٹائے جائیں رٹائے جائیں کلاس کے نام پہ آپ کو بھوم رہ کیے جائیں کہ بھئی کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 آپ کو 30-40 ویڈیو میں بھی دے دوں گا میرے ویوز آ جائیں گے میرے لئے پائے رہی ہو جائے گا لیکن میں کیوں کو ٹائم خراب کروں اپنا بھی اور تمہارے بھی کوئی مطلب نہیں بنتا اس کو بار بار پرشن ہی پرشن کراتے رہوں ڈیو میں کچھ چیزیں سمجھانے والی ہوتی ہیں جسے grammar ہو گئی اس کو ہاں بھئی concept کو سمجھانے والی ہوتا ہے cdp کا concept سمجھانے والی ہیں باقی تو سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے اتحاس ہے وہ بھی آپ خود سے پڑھ کے کر سکتے ہو بھو بھول ہے آپ کا اس میں چلو کچھ topic ہوتے ہیں جو سمجھانے والے ہوتے ہیں باقی سمیدھان ہے سمیدھان بھی آپ خود سے پڑھ کے کر سکتے ہو تو سارے چیزیں ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ کو جو نوٹ سے پڑھ کے بہت اچھے نمبر بڑھا سکتے ہو ٹھیک ہے چلیے مجھے رگتا ہے اتنی جانکاری آج کے لئے کافی ہے بہت سارے باتیں کر چکے ہیں جو بھی update آتی رہے گی وہ آپ کو دیتے رہیں classes بھی دیتے رہیں تو ساتھ میں جڑے رہیں channel کو subscribe رکھیں اور bell icon کو press رکھیں ٹھیک ہے چلیے جو بھی جانکاری اگر کچھ miss ہو رہی ہے کچھ پوچھنا ہے تو آپ comment box ڈاو دینا نیکسٹ ویڈیو میں اس کو دے دوں میں update جو بھی ہو ٹھیک ہے چلیے ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی ٹیک کیا